اسلام علیکم دوستو کے حال چالے امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج ہے جی اس روم ہے میرا فسٹ ڈے میں ویڈیو آگے پیچھے کر کے ڈالوں کیونکہ ادھر تھوڑا سا میرے نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا تو انشاءاللہ وہ بھی روٹین میں سہی کر دوں گا یہاں پہ ہمیں انہوں نے پانچ دن رکھنا ہے کورنٹین کے لیے اور کورنٹین کے لیے رکھنا ہے یہاں پہ پانچ دن کے لیے انہوں نے میں بار کی نے کھڑکی کا پٹر ڈال دے تو میں نے سوپہ اٹھا تھا تو دیکھنے کے لیے روشنی کتنے بجے ہوگی ابھی اٹھو ہاتھ مدھوتے ہیں نہ ہاتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر آپ سے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب بات سمجھ کرتے ہیں بریش کرتے ہیں یہ ہے جی میرا بریش میں پاکستان چلا ہے اور یہ ڈاکٹر ٹو پیس اس بات میں مجھے سب سے مزیدہ جو چیز لگتی ہے یہ پیدو سا بلا مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو سیر پہ انہوں نے لائٹ لگائی نہیں یہ بری لگتی ہے یہ پیدو سا بلا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو سب سے مزیدہ ہے یہ فیس واش یہ مزیدہ ہے یہ سابون یہ اچھے ہیں ہے چھوٹے سے سابون ہے چھوٹے سے پر کام بہت اچھے کرتا ہے اس کی سمجھ خوشبو بھی بہت اچھی سا بدست ہے اچھا میں رات کو نہا کے شیٹی ہی ٹام گیا تھا کہ خوشک ہو جی ہو گی تھی آپ جی بریش کہتے ہیں پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے میں بریش کر رہا تھا تو ہو گیا پھر ہاں تو بریش کر کے ابھی میں فارغ کیوں ہوں تو نانے لگا تھا تو ساتھی ناشتہ آ گیا دروازہ لوکوہ جی ناشتہ آ لے لیں پھر ناشتہ لیا ہے اب دیکھتے ہیں ناشتے میں کیا ہے چینی گرگی چل اٹھا لیتے ہیں ایک سرکین پھر اس کو اٹھا لیں صاف کر لیں اچھا صفائی میں نے کر لی یہ ایک چپاتی ہے اور دو بریڈ ہیں اچھا اس کو رکھتے ہیں ابھی یہاں اور اس کو کھولتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں دو اچھا کر ہمیں ابلے وے دو انڈے ہیں اور ساتھ یہ بھی شوگر ہے مکس کرنے کے لیے چائے بنا کے سولٹ اور یہ ہے جی جیم اور یہ تو انچ آئی تھی بٹر اور یہ آگیا ملک ماشااللہ پانی ہی رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے پھر ٹی پیک یہ بہت سارے ٹی پیک دے گئے چائے بناتے ہیں اور پھر ناشتہ کی تھیاری کرتے ہیں اپنا ناشتہ کرتے ہیں جی میں پانی چائے کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھ کے نہانے چلا گیا تھا اب آئے ہوں نہا کے نکلوں اور پانی گرم ہو گیا چائے کا اب یہ اس کو نکالتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اب یہ ہے کہ جی میں ناشتہ کر کے ناشتہ کر کے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جو گاڑیوں کی آواز آری میں نے ادھر کا شیشہ کھولا ہے تو ذرا بات سے تھوڑی سی دھوپ آئے اور ہوا ہے تو ادھر کی تھوڑی سی مجھے آدھا تو اس وجہ سے پھر میں ناشتہ کر کے آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں بات ٹھیک ہے نا ناشتہ کر کے آپ سے کنٹینیو بات کرتا ہوں جی ناشتہ کرنے کے بعد میں جس کام کے لیے سو دی ہے جب آیا تھا اس کی تھوڑی سٹڈی کرنے لگ گیا کہ معلومات بھی ہونی چاہیے نا کہ معلومات میں کام کیا کرنے آئے ہوں کیا نہیں کرنے آئے ہوں ایسے مجھے کام آتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اور مزید اس کے جو بھی سیفٹی رول ہیں اس کی تھوڑی سٹڈی کرنے لازمی تھی وہ کرنے لگ گیا اور پھر اس کے بعد جی ٹائم گزرا گزر گیا کافی ٹائم گزرا تو پھر آزانی شروع ہو گی تھی بارہ بجے یہاں پہ آزانی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر نماز پڑھنے پڑھی نماز پڑھ کے ہمیں سوچ رہا ہوں پہلے نماز کے لیے میں یہ بڑی پریشانی ہوئی پریشانی کیا ہوئی کہ یہ جو ٹیبل ہے نا یہ والا یہ ٹیبل اور یہ چیر یہ تھی اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ چیر تھی یہاں ٹیبل پڑھی تھی مجھ پریشانی ہو رہی تھی کہ کبلہ کس سائیڈ پہ آ تو جو تو پہلے سو دی آئے ہیں تو یہاں جنہیں عربی آتی ہیں کہ مجھے ایسے تو ابھی عربی نہیں آتی نہ اتنی سمجھ آ رہی آستہ آستہ سیکھ رہا ہوں سمجھ جوں گا انشاءاللہ بھی پہلا دن ہے یہاں پہ آستہ آستہ آپ کو پتہ ایک ٹائم لگنا ہر چیز کی تھوڑی بہو سمجھ آ جاتی ہیں انسان کو تو میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا یار میں اب کبلہ کس سنا ڈونڈوں وہ لکھا ہوئی ہے سامنے ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا ترچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لکھا ہے اور یہ نا ایسے ترچہ ہے میں بڑا پریشان ہوں میں کہا یار یہ ترچہ ہے میں کیسے نماز پڑھوں گا یہاں پہ بھی میرے پاس سپیس نہیں ہے اس سائیڈ پہ بھی سپیس نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے اس سائیڈ پہ ایسے اس ٹریکشن میں تھی یہاں پہ گول ٹیبل پڑی تھی اس کو اٹھایا گول ٹیبل کو میں ادھا لے گیا پھر وہاں سے یہاں سے چیر اٹھائی اس کو اٹھا گئے ادھا لے آیا ادھا لے آیا سکون سے پھر میرا یہ والا انگل بن گیا تھا نماز کا اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے ادا اپنی نماز پڑھی نماز پڑھ کے عبدال جی پھاریکو ہوں اور میں نے یہاں پہ جب کل آئے ہو تو وہ تھوڑے بہتنا وہ یہاں کی کرنسی لی اب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی اس میں اپنے پہ چینگنگ اور یہ ببھل تھی یہ لے نہیں گیا تو مجھے سمجھ نہیں آرہی اس نے کہ آپ کے پیسے ہوئے 4,20 اب اس نے 4,20 میں چار پہ 20 میں اس کو کیسے دوں ایک سکتر میں آپ کو دکھاتا ہوں چار پر بیس پیسے کو میں کیسے دوں تو وہ بھائی جانے نا مجھے کہتے گیو میرے ٹین ورپیس پلیز میں انہوں نے ٹین ورپیس دیئے تو انہوں نے ایک یہ میں ایک من دکھا رہا ہوں آپ کو ایک من سارے نکال چلو آجو باہر دلنے گا رہا ہاں جب میں نے انہوں نے دس روپے دیئے انہوں نے دس روپے مانگے میں انہوں نے دس روپے دیئے تو انہوں نے پہلے مجھے واپس کی گئے پانچ کا نوٹ ٹھیک ہے میں نے کبھی پکڑا نہیں تھا یہ وہاں پانچ کا نوٹ ہاں دوسرا پھر انہوں نے دیئے مجھے ایک یہ اب اس کو یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ پچیس پیسے ہے ہاں یہ اور انہوں نے یہ چیزیں مجھے واپس دی یہ پانچ کا نوٹ یہ پچیس پیسے اور پچاس پیسے انہوں نے یہ مجھے واپس کیے ان کی ماندر یہ دیکھو جی انہوں نے مجھے پیسے پیسے کا حساب دیا اور واپس دیا اور مجھے بتایا کہ پریشان نہیں ہونا آپ اگر کسی کو زیادہ پیسے بھی لے دوگے وہ آپ کو ریٹن پیسے کرے گا اسی طرح آستہ آستہ جی یہاں پہ رہے کے یہاں کی عادت پڑھ جائے گی اور سمجھ آجے گی پیسے کے بعد میں ارپے کے بعد میں ہر چیز کے بعد میں سمجھ آجے گی اب میں سوچ رہوں کہ کمری کے تھوڑی سے سیٹنگ کیجئے اپنے حساب سے گندہ بڑا کیا ہے میں نے کیوں کہ رات کو آئے تھا تھکا تھا میں نے جانا چیزیں دل کی تھی رکھی گیا میں نے کہا بعد میں دیکھو ویسے صحیح بلکل صاف تھا اور کوئی شور شراب نہیں تھا یہ تو بس میرا خود ہی ادھر شور کر رہی ہے کیا ہے یہ ونڈو کھول کے بھائی جن پاکستانی آپ کو پتا ہے پاکستانی کو ہمیشہ شور شرابیں میں مدہ آتا ہے اور ایسے تو مدہ نہیں آتا اچھا پہلے سب سے پہلے نا میں کچھرہ باہر رکھ دوں میں نے کچھرہ ادھر رکھ دیا تھا نکال کے تو ادھر سے بس باہر رکھنا باقی تھا یہ باہر رکھ دے تو یہاں رکھ دوں گا وہ آئیں گے وہاں سے اٹھا رہیں گے وہ ایسے بھی کلین کر رہے ہیں جتنے بھی روم ہیں ایسے کچھرہ باہر رکھ دیتے ہیں پھر وہ آتے ہیں اپنے اٹھاتے لے جاتے ہیں اور اب میں نا آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس ابھی فیلال یہ ہے نوٹ اور مزید ابھی میں نے یہاں کے کروائے نہیں ہے یہ جی یہاں کے پچاس روپے ہیں اور یہ دس روپے ہیں اور یہ پانچ روپے ہیں اور جی یہ ایک روپیا یہ کی ہے نا ہاں جی ایک روپے یہاں کے اور یہ بھی ایک روپے یہ جی پچیس پیسے اور یہ جی یہ پچاس پیسے سوری اور یہ بچیس پیسے ابھی میرے پاس ادھر کی یہ والی کرنسی ہے دوسری کرنسی ابھی میں نے لی نہیں بڑی جیسے پانسو والی ہزار والی سو والی بھی ہیں ویسے پاکستانی پیسے ہیں پر میں نے وہ ابھی نہیں کروائے مجھے بیزورت ہی نہیں ہے فلال جن کی تھی وہ کروائے چھوٹے چھوٹے پیسوں کی اچھا اپنا دوپیر کا کھانا آگیا دوپیر کے کھانے میں آیا دوپیر کے کھانے میں آیا روٹی پاکستانی روٹی اور یہ ڈیوکین دیکھیں ایک جاتے ہیں پر میں نے اس سے ایک ایکسٹر لے لیا میں نے کہا جانے ہی دے رہے کہ تلولی بھائی اور یہ میں ایک میں نکالتا ہوں یہ کیا ہے میں دیکھتا ہوں چلو 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 اچھا ماشاءاللہ یہ ہے جی چکن گریبی آلا اور ساتھ سلاعت پانی کی بوتل اب میں کھانا کھا لوں کھانا کھا کے آپ سے پھر بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی دن کے ساتھ آج مجھے تھی اجازت اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آج میں نے آپ کو اپنے فرسٹ ڈے اور دوپیر تک صرف دن دکھایا ہے کیونکہ زیادہ لمبی میں ویڈیو سے نہیں کر رہا تھا زیادہ ویڈیو رکوڈ نہیں کر رہا تھا ایڈیٹنگ کے دوران بہت مجھے شورٹ کرنی پڑے گی اور ابھی بھی میں نے کافی شورٹ کی ہے کہاں صبح پھر کہاں دوپیر وہ دونوں کھانے ناشتے اور کھانے میں ایک ساتھ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہیں گے کیا کھانے کھانا کھائی جا رہے ہیں اس کو پیٹوپا کیا ناشتہ کھانے دے رہے ہیں کھانے کے لئے کیا ہے تو لیا آپ دیکھیں گے آپ کو سمیں لے رہے گے ٹھیک ہے نا اللہ حافظ موسیقی موسیقی